السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاجو پاڑے کے بالکل قریب میں ایک بستی میں بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے جن کے عقیدے میں شرک بدات خرافات ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا میں بریلویوں کو دیوبندیوں کو جماعت اسلامی والوں کو کافر نہیں کہتا کیونکہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج اور عمرہ کو بھی جاتے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا لیکن شرک و بدات والے مسلمان کہتا ہوں سورہ یوسف سورہ نمبر چھے آیت نمبر سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو چھے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تو میں اس آیت کے مطابق یہ مانتا ہوں کہ ایمان رکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان ہے ان کا یہ لوگ مندروں کو نہیں جا رہے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے نماز کے لئے بھی کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ اور شرک بھی کرتے ہیں بدعات خرافات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اور اولیاء اللہ سے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اعمال بریلویت والے دیوبندیت والے وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو ہم مسلمان کہیں گے لیکن شرک و بدعات والا مسلمان اور ان کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے توفیق دے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین اور اولیاء اللہ نے اپنا جیسا ایمان و عمل بنائے تھے ویسا ایمان و عمل بنانے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آ جایا تھا رقیہ شرعیہ کے لئے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے تو یہ سب چیزیں نکالتے ہیں لوگوں کے گھروں سے شرک و بدعات والے چیزیں مثال کے طور پر یہ ایک شجرعیہ قادریہ نام سے یہ ایک توغرہ لگاوا ہے اور پھر اس میں سب سے پہلا نام محمد عربی لکھا ہوا ہے یعنی شجرعیہ قادریہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے دوسرا نام علی رضی اللہ عنہ تیسرا حسین رضی اللہ عنہ چوتھا پھر زین العابدین رحمت اللہ عنہ پھر اہل بیت میں سے جو لوگ ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والے پھر وہاں سے نکل کے دیکھئے یہ ایک نام غوث الاعظم جیلانی لکھا ہوا ہے جبکہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ ان کا نام ان کی زندگی میں کبھی نہیں سنے غوث الاعظم کے نام سے غوث اعظم تو صرف اللہ ہے غوث یعنی فریاد پوری کرنے والا صرف اللہ ہی فریاد پوری کرتا ہے تو غوث اعظم الاعظم یعنی سب سے بڑا فریاد پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن یہاں پر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے غوث آزم پھر آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے تو یہاں پر اور بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام بہرحال یہ لگا ہوا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ لکھا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لئے اور لکھا ہے کہ جو اس کو گھر میں لگائیں گے خیر و برکت آئے گی ترقی ہوگی منافع خوب ہوگا اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے یہ سب لکھا ہوا ہے اور یہ چھ سال سے کچھ لگا ہوا ہے اور یہ گھر والے چھ سال سے تکلیف میں ہیں جن شیطان وغیرہ کی تکلیف میں بھی ہیں کیا فائدہ پہنچایا یہ لگا کر تو ہے نا کچھ نہیں فائدہ پہنچایا پھر کسی مولوی صاحب کے پاس گے بریلوی تو انہوں نے یہ ایک دیئے یہ دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا اب دیکھئے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر آیت القرصی وغیرہ کچھ لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر ادھر سائیڈ میں دیکھیں تو بحق یا جبرائیل لکھا ہوا ہے بول سکتے کیا جبرائیل یا جبرائیل بول سکتے کیا نہیں بول سکتے پھر یہاں کیا لکھا ہوا ہے یا بحق یا اسرافیل نہیں بول سکتے نا یہ فرشتے کو مدد کے لئے نہیں پکار سکتے لیکن یہاں پر وہ پکار جیسا لکھا ہوا ہے پھر سب سے آخر میں جہاں میں اپنی انگلی رکھ رہا ہوں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے آدھ آگے کچھ ہے پھر دیکھئے غور کرئے یہاں لکھا ہوا ہے یا علی یا علی یا علی رافضی بولتے ہیں رافضی جو لوگ ہے کافر ہے رافضی کافر وہ لوگ یا علی المدد بولتے تو سنیوں میں جو ہے یہ رافضیت آ رہی ہے بریلوی لوگ سمجھ نہیں رہے کہ شیعہ رافضی کیا دے رہے ہیں ان کو عقید اور عامال میں خرافات اور شرک و کفر سمجھنا چاہئے بریلویوں کو اور توبہ کر کے صحابہ اور اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق ایمان و عمل بنانے کے اللہ ان کو توفیق دے آمین پھر یہاں دیکھئے یا شیخ عبدالقادر جیلانی لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ نہیں بل سکتے ہم اللہ کے رسول سے مدد نہیں مانگ سکتے لیکن یہاں پر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کے نام کے ساتھ یا لگا ہوا ہے پھر آگے کچھ اور تو یہ کیوں لگا ہوا ہے دروازے کے اوپر لگا ہوا تھا یہ کیوں گھر کی بندش کے جن شیطان سے بچے رہو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اہد نامہ کتے قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ سب کیا ہے یہ اس سے کیا حفاظت ہوگی گھر کی ہرگز نہیں پھر اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا تھا یہ بھی لگا ہوا تھا یہ کیا ہے اس سے گھر کی حفاظت ہوگی مسلمانوں کے گھروں میں قرآن مجید ہے نا الحمدللہ قرآن مجید ہے گھر میں تابدان میں اوپر رکھا ہوا ہے وہ رہنے سے جن شیطان جادو اثرات نظریبت وغیرہ آ گیا لیکن یہ لگانے سے اب حفاظت ہوگی کتے حیدربادی لینگویج میں یعنی یہ لگا لیے تو اب نظریبت نہیں لگتی جن شیطان نہیں آتا جادو اثرات نہیں ہوتا یہ سب یہ کیا ہی ہے شرک ہے یہ پھر یہ ایک اور لگاوا تھا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لیکن نہ خیر و برکت ہے نہ ہی سکون ہے بلکہ تکلیف ہی تکلیف ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے یہ سب لگانے ہیں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوئے غور کریے لوح قرآنی ٹھیک ہے یہ ہے لوح قرآنی بلکہ اس میں اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے دیکھنے والوں کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا پورا ہوگا اور غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی انشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہے یہ کتنے سالوں سے ان کے گھر میں لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں ان کی نظر پڑتی بھی ہے صبح لیکن تکلیف تو دور نہیں ہوئی آج تک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب خرافاتی چیزیں مولویوں نے ان کے کاروبار کے لئے بنا رکھے ہیں جاہل مولوی لوگ قرآن اور حدیث کے ترجمے سے دور رکھے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پیسے لوٹ رہے ہیں صدقات زکاة اور خیرات کے نام پر اور پھر اور دیگر اور چیزوں کے نام پر تو یہ نکال آم ہے اس کے بعد یہ ایک دیکھئے یہ کہتے جببہ شریف ہے اور یہ درگا شریف ہے شریف کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ دیکھئے یہ سب کیا ہے اب اوپر پڑھئے کیا ہے جببہ مبارک آن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزریع قاضی حمید الدین ناغوری دیکھئے راجستان کے کوئی ہے یہ ناغور والے تو یہ جببہ شریف ان کے پاس ہے گتے رسول اللہ کا جببہ شریف یہ ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا تو یہ سب لگارے گھر میں کیوں دیواروں پر برکت کی نیت سے یہ لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے یہ لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے شرک اور کفر سے فائدہ کبھی نہیں ہوگا نہ دنیا میں ہوگا نہ ہی موت کے بعد ہوگا شرک اور کفر سے دنیا میں بھی تکلیفوں میں رہیں گے اور موت کے بعد جہنم ملے گی اللہ بچائے ہم کو اس کے بعد اس میں کچھ درود کے کچھ قسمیں ہیں درود ابراہیمی تو ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے علاوہ درود تاج درود لکی درود فلان یہ سب چیزیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ ایک ڈوری یہ ڈوری جو ہے پیر میں پہنے ہوئے تھے ایک بہن یہ ڈوری سے نظرِ بچ سے بچاؤ کے لئے کوئی پڑوسی بہن جا کے کسی درگہ سے لائے تھے ان کے پاس یہ بچا تو انہوں نے اس کو پہنے تو یہ کیا ہے یہ یہ ڈوری حفاظت کرے گی نعوذ باللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے سور زمر میں کہا تمہاری ماں کے بطن میں ہم نے تین اندھیروں میں تمہاری تخلیق کیا رب کریم ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں ہماری تخلیق کیا وہاں پر اللہ نے ہماری حفاظت کیا تو اب دنیا میں یہ تاویز گنڈے پلیتے توغرے وغیرہ ہماری اور ہمارے گھر کی حفاظت کریں گے نعوذ باللہ ہرگز نہیں لہٰذا ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہم کو بریلویت سے توبہ کرنا چاہیے جو کوئی بھی بریلوی بھائی یہ میری بات سن رہے ہیں جو کوئی بھی بریلوی بہن میری یہ بات سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سچی توبہ کریے بریلویت سے رضویت سے چودہ جون ایٹین ففٹی سکس کو پیدا ہوئے تھے مولوی احمد رزا خان بریلوی انہوں نے شرک اور بیدات خرافات کو ایک جگہ جمع کیے جامع شرک اور بیدات ہے احمد رزا خان بریلوی لہذا ان کے تمام سب کاموں کو چھوڑیے اور آجائیے قرآن کا ترجمہ پڑیے حدیث رسول کا ترجمہ پڑیے صحابہ اکرام کے عقید اہل بیت کے عقید عامال کیسے تھے وہ پڑھئے سیکھئے اور عمل کرئے یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسند احمد نام کی حدیث کی کتاب میں مسند احمد نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر سترہ ہزار چار سو باویس میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہے من علق تمیمتا فقد اشرك من تعلق تمیمتا فقد اشرك جو کوئی بھی بندہ لٹکائے گا تمیمہ کہتے ہیں تعویز گنڈے پلیتے اور یہ توغرے وغیرہ کو اس سے نیت کے ساتھ لٹکائے گا نا کہ یہ لگائیں گے تو گھر کی حفاظت ہوگی یا ہمیں شفاہ ملے گی وغیرہ میں بتا رہا ہوں کہ میں لوگوں کے پاس سے تعویزیں اتارتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے دیکھئے یہ تعویز میں لوگوں کے پاس سے دیکھئے یہ تعویز تو رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے جسموں سے تعویز گنڈے پلیتے اتار رہے ہیں رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر کا شرک بیدات خرافات ہم نکال کر اپنے ساتھ لے جا کے اس کو دعا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو الحمدللہ حسن المسلم دیتے ہیں جو چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے لوگوں کو قرآن پڑھنے کے بارے میں تلقین کرتے ہیں پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی تلقین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتے ہیں لوگوں کو ہم توحید اور سنت سمجھا رہے ہیں شرک کے خلاف بدعات خرافات کے خلاف تقلید کے خلاف اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے قرآن و حدیث کو صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک اور اللہ موت اس حالت میں ہمیں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے ہم اپنے اللہ سے راضی رہے اور موت کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس دے آمین یہ ویڈیو بریلویوں تک پہنچائیے ہر مسلمان تک پہنچائیے وہ جس بھی فرقے والا ہو اہل حدیث جو حق والی جماعت ہے خلق افعال العباد نام کی جو حدیث کی کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس میں جو حدیث نمبر 398 ہے جس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حزیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے انکا صاحب الحدیث یعنی بے شک آپ اہل حدیث ہے تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے اور پھر کئی اور دلائل ہے کہ جماعت اہل حدیث پہلی صدی حجری سے قیامت تک رہے گی لا تزال طائفت من امتی منصورین لا یضرهم من خذ لهم حتی تقوم السعہ 2192 دوہزار ایک سو بانوے نمبر والی حدیث ترمیزی میں اس حدیث کے نیچے بھی امام ترمیزی امام بخاری ان کے استاد کا قول نقل کیے طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث ہم اصحاب الحدیث لہذا جو ہے آجائیے جماعت الہدیث میں شامل ہو جائیے اور شرک و بدات سے بچے رہیں گے توحید و سنت کے مطابق ایمان و عمل رہے گا تو ہی جنت ملے گی موت کے بعد اللہ توفیق دے ہدایت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ